ان کو امیر اہل سنت آج کے دور کی روحانی اور ولی کامل عظیم ہستی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں نیک نام سے مشہور فرمایا اور آپ کے نگاہ کرم سے لاکھوں اسلامی بائی بائی مامہ ہوئے لاکھوں نمازی بنے لاکھوں سنتوں کے پبند بن گئے لاکھوں کروڑوں حافظِ قرآن بن گئے لاکھوں کی تداد میں قاریِ قرآن بن گئے لاکھوں کی تداد میں عالمِ دین بن گئے اور ایسی شخصیت کے اور چہیتے پیارے مرید جن کو امیر اہل سنت نے اپنی وقالت سے بھی نوازا ہے اور ان خوش نصیبوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے کہ جو کسی پیس صاحب کے مرید نہیں ہیں ان سب کو دعوت ہے کہ وکیلِ اتار حاجی محمد ازر اتاری انشاءاللہ عزوجل بیان کے اختتام تک امید ہے انشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو جائیں گے اب سب سے یہ التجا کی جاتی ہے جو کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں وہ ابھی سے نیت فرمالے کہ انشاءاللہ جب وہ مرید بنائیں گے تو ہم بھی غوثِ پاک کے مرید بن جائیں گے اب علامہ صاحب کا بیان بلا تخیر شروع ہوگا ان کے آن پہلے آپ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجئے اور محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علا قائد القرر المحجلین وآلہِ حمدللہ حمدلہ حمدلہ موسیقی یا ایوہا الذین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیمان بلند بادنا سب پڑی صلاوتو سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی حبیب اللہ سپڑی صلاوتو سلام علیکہ یا سیدی شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلات و باد درود و سلام بارگاہی سیدی لنبیاء محبوب کی بریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بتحا سروری کائنات فقر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدری بزم کائنات مصدری کائنات جنابی احمد مجتبا محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہی و بارک و صلی اللہ علیہ وآلہnies انتہائی واجب الحترام موضود و محترم سادات کرام علماء ایرام ناتخانان شیر الاسام بانیان معفل نقیب معفل معززین علاقہ مہمانان کرام عزیز القدر حاضرین و سامنے کرام اجدعا ایک پاکیزہ اجتماع بس سلسلہ مفل مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیز جامعہ مسجد اور مدرسات المدینہ دی اندرین اقاد مزیر ہے میں انتہائی شکر گزارا جنبی ملک محمد نواز آوان صاحب اور انہوں کے دیگر برادران جنہاں نے اس مفل پاکت احترمان فرما کے منوں اور آپ پہتابنوں نبی کریم علیہ السلام دی ذکر دموکر نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی شبہ مراج اور شبہ حجرت دا صدقہ اور صدقہ اونا راتاندہ جرین حضور نے گار سورت گار شیرات اندر گزاریا اللہ میری رب بہتادی اجدی رات خبول فرما کے ساڑھے سالے مزدے نظریہ نجات بنائی سناخان رسول آپ باب باب نے سامات فرمائی برادرم محمد افضل قادری صاحب جنادی دعوت میں حاضرہ وقت چونکہ کافی گزر گیا میں نوحباب نے دس ایسے کہ نو بجے پھر بعد اچھے خبر ملی کہ ساڑھے نو بجے توڑا بیان شروع ہو جائے گا آج میں تقریبا میرا خیال ہے کہ آخری پروگرام بھی میں شیر پوری کر کے گیا تھا اس تو بعد میں آجی سے ہلکور پہنچیا کافی لمبا سفر کر کے تو وہ میں ٹوپا ٹیکسن پہنچنا ہے تو وہ وقت جو کہ قلیل میں انتہائی مختصر وقت اندر چند کلمات آپ باب دے گوش گزار کرنگا مرتباد انشاءاللہ یہ آپ دا پروگرام جاری ہو ساری روے گا خفاظ کرام ساڑی عظیم جماعت داوت سلامی دے علماء کرام قرآن عظام خفاظ کرام تشریف فرمانے نبی کریم علیہ السلام دے سینہ علم نشرح دا صدقہ اللہ انہا بچیاں دے انشراح صدر فرمائے اور انہا نو علم عمل دیاں دونتا نرسن فراکت فرمائے دین مطین دی مزید خدمات دی توفیق نصیب فرمائے اللہ کرے داوت سلامی دا علم مزید بولو علم فرمائے ساڑی انتہائی مسلمانہ دندر منظم جماعت دے ساڑی جماعت دے اور اسی سارے داوت سلامی والے ہیں الحمدللہ علیہ ذالک اللہ امیر اہل سنت دا سایہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت سلامت رکھے انہا دی اس عظیم کا ویشن و خبول فرما کے ساڑے واسدے سارے واسدے لگے نجات بنائے حضرین موتشم وقت چکے قلیلے میں قرب جوارت و آمن والے تمام محباب پر شکر گزارا جنہیں تشریف لکھے آئے اللہ کریم نبی کریم دے جوڑے پاکندی خیرات ہر قدم دینے کی حضیر خیر نصی فرمائے مراج 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 لفظ اروج تو مشتقے اروج دمانہ بلندی شب مراج اللہ کریم نے اپنے معبوبن و بلندی عطا فرمائی جنہی رب دعالہ نے کسی نبی نبیتہ نہیں فرمائی اکلک چوئی ازار کو مبیش امبی اکرام علیہ وسلم صفحہ ستی تشریف لکے آئی خالق نے ہر مراج ہر نبی نو عطا فرمائی ہر نبی نو اللہ کریم نے مراج شریف موجزہ عطا فرمایا مگر جتنا دیگر انبیاء اور حضور دی ذات اور عظمت جو فرقی اتنا ہی دیگر انبیاء دی اور حضور دی مراج اچھ بھی فرقی توجہ ہے بھئی توڑی سارے دی میرے بلندی میں بلا تمہید تقریر شروع کر لیے تسی بلا تمہید سبحان اللہ کہنا شروع کر دیوں گا میں ساری زندگی میری بھی الحمدللہ سڑکانتے قدر کی حضور دی ذکر دیخوا دے سب کچھ ٹھیک ہو جانے دی ٹھیک ہو جانے دی چھوٹ ساتھ تسی بس سہاری میرے بلد وجہ روکھو سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے گا بار کلیر آواز نہیں آرے بڑھ سر ذرا انہوں آواز ذرا بدھا دیو تھوڑا جی جی سارا کوئی ٹھیک ہو جانے دی اب وہ جو ہے میرے بل سارے دی بھئی میں کھوڑے وقت اچھا زیادہ گلہ کرنا چاہنا جی میں تو انہوں جگہوان والے پینڈے پین گیا تو مزید وقت درکاریں میں پرسوں چوتھ چند دن قبل لاہور تقریر کر رہے بہت بڑے اچھے تیمہ کہ میں کہا بھئی جنہ جنہ چھ جانے سارے ہاتھ کھڑے کر لو وہ سارے اجتماع نے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک بچہ بیٹھوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کی تھے کہ میں کہا بچہ تو جنہ چھ نہیں جانا وہ کہنے لگا کہ امی نے اکھا سیکھے پتر معافہ تو سیدھا گھاری آنے جنہوں نے مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ نا بھئی تو سا زور کوئی نہیں لگایا میں تو انہوں سبحان اللہ کروالا نہیں ہے انشاءاللہ میرے سانیاں منو جا چاہتا سیئے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسدہ روگ نہیں ہوتا یہ اپنے اپنے نصیبان دی بات ہے سیانے لوگ کہن دنے کہ وڈے لوگان دے قد وڈے نہیں ہوتے وڈے لوگان دے دل وڈے ہوتے بات کردار کی ہوتی ہے وگر نہ قدم انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں پیر باہو نے فرما کہ دل دریا سمدروں ڈھونگے دل دریا ورگا ہوئے تے سمدروں ڈھونگا ہوئے میں چشکے محمد دنگا لے رہا ہوں سونے دا نام آجیں سبحان اللہ آپ پہ نکل دئیے بھئی جدے جدے چشکے رسول دے لہر نو اپنا تنال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ انج دی آواز سبحان اللہ دی آوے میں تو انہوں تصوروں تخیل چمدینے لکے چلے آن انج دی آواز دی آلہ جڑے سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے خون جڑے ایس تو اچھا بولے اج رات سوے دے خوابے چمدینے دا ماہی تشریف لکے آوے کہ تیرا کی جاندہ مولا جڑے ایس تو اچھا بولے انہ ج جاگ دیا ما فلچی حضور دا ندار نصیب فروا جڑے میں کہنا نا اور ساڑے نکا با خطبہ سنا خان کے اندھنے ہاتھ کھڑے کر لو ایدھے چا ساڑی کوئی غرض نہیں میں تو انہوں تقریر واسے تیار کرنا پھر میں چند کلمات ارض کرنا سورہ یاسی نے چلنا کریم نے فرما کہ خالق نے فرما کہ قیامت زبانہ بند ہو جانگیاں ہاتھ بولنگے اللہ جدو قیامت نو تو ہڑے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نل کی کردہ ریا ہاتھ تھا کہ یا اللہ معاف کردے جو بھی کردہ ریا پر جدو جدو تیرے ماہی دناو دا سی میں اچھا ہو کہ سبحان اللہ کی اداسا اسہ ہاتھ نو بخشیدہ وسیرہ بناو تو اچھا بولو سبحان اللہ سنیئے اللہ کریم نے قرآن پاک جدی کر انبیادی میں راجتہ بھی ذکر فرمایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو میراج سے گئے نا پڑھا قرآن بھئی سیانے کیندے نے جدہ کھائیے اعلی حضرت فادل بریل بھی امام اعلی سنت نے فرمایا کہ جس کا کھانا اسی کا گھانا جدی ماں نے دسیا نا خطرہ تو محمد لنگر تے پھلے ہیں او بولو سبحان اللہ تھوڑا غور زور لگا کہ بولو سبحان اللہ اللہ اٹھاو اللہ دے نبی نے نگاہ اٹھائی اللہ نے فرمایا واقعہ جالکہ نری ابراہیم ملکو ترشہ میں واتی والارد اللہ دے نبی نے پتھر تھے کھلو کے نگاہ اٹھائی رب دے نبی دی نگاہ عرش الہی تک چلی گئی مسلمانوں جتے ابراہیم دی نگاہ جا رہی او پھے محمد خدم جا رہے ہیں اللہ دے نبی نے ارد کی دیا لنہ میں راج کرنی ہے پربر دی گاہ انہیں پتھر نو حکم اتا کیتا ہے پتھر زمین تو اڑدہ لگا جا رہے آئے تھوڑی بلندی تے جا کے ابراہیم نے زمین بل بے کھے آئے دیکھے آئے کلسان گناہ پہ کر دائے عرد کی دیا لہ انہوں موت دے دائے او بھی مر گیا تھوڑا جا بلندی تے گئے ایک ہوور انسان گناہ کر دیا بے کھے آئے عرد کی دیا لہ انہوں بھی مار دی او بھی مر گیا تھوڑا جا بلندی تے گئے ایک ہوور انسان گناہ کر دیا بے کھے آئے عرد کی دیا لہ انہوں بھی مار دے اوہ بھی مر گیا تھوڑا جب بلندی تے گئے ایک ہو ریسان گناہ کر دیا بے کہا ارض کی دیالہ انہوں بھی مار دیں اللہ برماہ ابراہیم زمین سے چلا جا ارض کی دیالہ میں میراج کرنے جانے اللہ برماہے کہ تُو میراج کرنے جا رہے ہیں میرے گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک مدینے والا میں راج کرنا بے گا وہ گناہگار مروائی جا رہے ہیں اونے بچائی جانے جنہوں سمجھ آئیے بولے سبان اللہ حقہ تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا لچلا پیلے بہود دربار ہوتے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہ چلی جائے ہاتھ نہ چکے جماعت کے درے کو شہید ہو جے تو آنے بچو دل کرنا چھوڑا سبان اللہ کہوانو برسی اسی طرح خطیب زٹیل اوے اخدیو کہوانو کھئی خطیب کی کردہ بھالا میں کو پہلی بار نہیں آیا بھائی میں نو الحمدللہ علیہ ظاہلی تو اسی انٹرنیٹ تو سون دو رہے ہیں سارے جنہوں نہیں بھی سونے انہوں نے بھی خبر ہے میرا مزاج ہے ناما چھپ کر کے بیرناتے ناما بیٹھاں دینا عدی تقریر میں کرنی ہی ادھا توساں کرنی ہے بھائی چلیئے پیرے باہوتے دربار ہوتے آرے بانے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اے اسم اللہ دا اے بھی جہنا بھارا اے سر پر عالم چھوٹ سی عالم سارا اے حد و بے حد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا ہوں میں قربان دنہ دھی باہو جنہ ملے آن نبی سہارا آن نبی سہارا پینڈ والے کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کلٹر جائیے جا کے آنچی ہے کہ تھانے دار صاحب ہے رات تو سایکا قاتل پکڑے ہے ساڑے آنکھیں چھوڑ دے ہو وہ چھڑ دے ہوگا نہیں نا اسی سہارے پینڈ والے کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار تو ایکا بندہ نہیں چھوڑا ساکتے خودی میراج تو قربان نہ جوہ جڑا ساری مخلوق انہوں رب تو چھوڑا کے لے آئے نال شفعات سرور چھوٹسی عالم سارا ہو میں قربان تناکیبہ ہو میں اکثر کرنا کہ اسی بزار چھو کوئی فروٹ لے لیے لیے لے پانچ درجل کیلہ لے لیے دکان تارویچ ایک گلیا کیلہ پا دے پہتے اسی اکیلہ دکان تارویچ واپس کر کے کرنے ہے کہ میں پیسے پورے دیتے ہیں میں سعودہ کھڑا لے لیے تو تے میں پانچ درجل کیلیا چھک گلیا کیلہ قبول نہیں کر دے خودی رحمت و صدقے نا جوہ جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لے کہ اکھیا گندے مندے میں نو دے دے میں کرم دی نے گا کر کے انہوں نے اجدہ بنا دے میں گا کر نبی وی یعنی چی شامل ہوتی ہیں دعاویں کریا کرنگے میں قربان تناکیبہ ہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اسے شکروں کے سبان اللہ لبا جو نکلے گی نوجوانوں اگر میں صرف میراج شریف دے حوالے نالگفتگو عرض کرنا چونکہ پانچ مہینے لگ دے میں پانچ مہینے دے جمعت المبارک دے خطبات جنہیں کہ میں میراج شریف دا واقعہ بیان کرنا ایک نشیست او بھی ید گھنٹے دی میں میراج شریف دا واقعہ دے نہیں سنا سکتا چند نکات آپ پہباب دی خدمتیں چرض کر کے میں اجازے چاوانگا حضرت امام فخر دی دادی رحمت اللہ مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ آپ دی بار گا چند میراج شریف دے من کے رائے تھے کہہ لگے بابا جی آسمانے کے دروازہ کوئی نہیں تھی حضور گزر کے کیوں گئے آپ نے فرمایا جی میں دلاللہ سمجھایا تو انہوں سمجھ نہیں آنی تو میرا دل کر دے میں تو انہوں کر کے نہ وکھا دے کہہ لگے بابا جی کر کے وکھا دے ہو حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ کسی طرح مسجد کمرے چھڑے ہو گے تو فرمایا مسجد دروازہ نے تالہ لگا دے ہو تالہ لگے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ مسجد دروتی بار دے وچھوں بار نکل گئے کدھے اندر جاندے نے کدھے بار جاندے نے کدھے اندر کدھے بار جاندے نے یہ نالے فرما دے نے اے موسا دی گل نہیں میرے حضور دی گل اے دور دی گل نہیں پڑی دور دی گل قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے فرمایا اے موسا دی نہیں حضور دی گل اے دور دی نہیں بڑی دور ویسے سبحان اللہ نا ایک باری گھر جا کے ضرور بولے آجے سبحان اللہ نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستائی رجب المرجب لیرات حضور فرما دی میں حضرت امہانی رضی اللہ تعالی انہا دگر آرام کر رہا ہوں اللہ کریم نے فرما جبریل جی مولا آج میرا یار بڑا دکھی ہے سوچ بدل جاوے تیری طبیعت چینج ہو جائے کہاو نہیں تے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو اچانک نا امت دی گناہ وآلہ دی یاد آگی پل سرات والتے حضور تا دوزخ والے جھاتی ماری تے خیال آیا کہ گناہ وآلہ دیا پندہ چکے آہ میرے غلام پل سرات تکی میں پار کرنگے آہ میرے والدے کہا جی تصورتے تک ایول چلے آجا ماں اثرا کر کے چادر اوڑی تے میرے نبی آرام کر رہے پر دکھ تے غم ہوئے تے نید نہیں ہوں بھی چادر چہرے تے لیکن آتے میرے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں چاہیں جہاں جو تے اکھرو جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر دانے گھر دے اللہ نے پرمای جبریل چل دی جاؤ میرا یار پیاروں ڈائی ارد کی دیا اللہ کی کرا پرمای یار جے قطم چمکی ارد کریمہ ہی اللہ کے اندر سونے آن کالے گناہ امت لے لے کالی کملی دی بکل مار لے کالی رات میں اپنی لے لینا آجا عرشان سے دا کے گل کریے جی میں آنکھیں گا دے امی کرلا آجا جی میں آنکھیں امی کرلا آگے اللہ فرما جبریل جنہ سجادے دوزخ بجادے نبیانو کہا کبران چوبار نکلو تے میرے یار دیاں رحمہ چشتی کبالی بن کے کھلو جاؤ بھورو غلمانو کہا کہ گلے قدر سلیاں پتیاں لے کے میرے یار دیاں رحمہ چکھلو جاؤ اللہ نے فرمایا اینج کر جبریل جلدی نالنا جنہ سجادے تے فرشتیاں نو کہا آج میرا ذکر چھوڑ کے محمد درود و سلام پڑھنا شروع کر دے ہو جبریل دیاں دوڑا نہیں لگ گئی ہیں اور حضرت امام نبی یوسف نبیانی رحمت اللہ اللہ فرماد نے آپ فرماد لیں کہ اللہ نے جبریل پیدا ہی محمد دی خدمت لکی جبریل دوڑا لگ گئی ہیں تو فرشتیاں پوچھے جبریل آجے اینیاں تھے یاریاں قیامت آن لگی ہے قیامت نہیں آن لگی رمضہ محبوب اپنی سلطنت دے دوسرے صوبے دی شیر کرن آئے آئے شیر کرن آئے آئے محمد آنی ظہوری کو سور نہیں قنامی توڑ کے رکھ دیتا انہیں عالم تصوراتے چا جدوں مراج دیاں تیاریاں بیکھیا نا ظہوری مروم نے اکیا باشب اثران دیاں تیاریاں باشب اثران دیاں تیاریاں باشب اثران دیاں تیاریاں عرشیاں راوان سجائیاں ساریاں اور کس طرح سونا گیاں آئے آکی میں ایتھے آکے سفے اکلا ہاریاں فرشتیاں نے پوچھیا جبریل کنے سالہ لے نبی کریم آ رہے سادیاں گدرگیاں یاردیاں ڈیکن کر دے آؤ فرمایا سالہ باستے نہیں ایک رات نکے جے چھوٹے جے حصے لے آ رہے فرشتیاں نے ارد کی تیا اللہ ایک رات نلکی بنے گا اللہ فرمایا یاری فرشتیاں رات کنے بنائیے یا اللہ دوسہ بنائیے فرمایا دن کون چاڑے گا یا اللہ دوسری لے کے آگے اللہ فرمایا فرشتیاں ایک رات لیمان جاؤں رات بھی آپ بنائیے دن بھی آپ بنائیے فرمایا ایک بار یار نو شدرہ ڈپلہ نہ دے ہو نہ رات مکہ نہ دے وانگے نہ باپس جاؤں نہ دے ہو اجتے نہ رات مکھنیتے نہ واپس جان دے وانگے ایک باری میرے یار نو شدرہ تے ٹپلہ نہ دے یہ اٹھارہ ہزار سال دا سفر ایسی اکو راو پی اٹھارہ ہزار سالی بنا دے وانگے بس پرشتیاں نو جدو پتہ لگا نا کہ حضور آرہے ہیں پرشتیاں نیا کھیا جا چپری لاتوں یار لیا ساڑھا دید کرن نو کی کردا ان یار مبوب نے سوگے نے ان شدرہ تے ٹپلہ کی کردا داستان بڑی طویلے بس میں تو انہوں میرا اجتا آغاز سے اختتام سنا دے مباکی سا اور اصفر دوڑی سمجھا جائے گا نبی کریم نے فرمایا کہ خچر تو چھوٹا تے گدے تو بڑا سفید رنگ دا شکل صورت انسانی علماء نے فرمایا کہ خدا باقی جسم گھوڑے دی ترہا حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل جدوڑر جنات حکے چالی ہزار براک ایک تو اک سونا ایک تو ایک ناز والا تھے ہوسن والا تھے طاقت والا شاہ جبریل جدوڑیا شمال دوڑیا دوڑا جنات دوڑیا دوڑیا고요 او اک بری راک یعین اے لڑا Richards اور سا رہے سے ہزاروں کیتار روئے جاوے حسن بھی کوئی نہیں جلال بھی کوئی نہیں جمال بھی کوئی نہیں نکرا بھی کوئی نہیں جب روئے جا رہیا جبریل قریب جا کے فرما لگے تیری ساری برادری بڑی خوشیاں منا رہی تو رونے تیرے محمد آمد ہی خوشی نہیں انہیں ایس طرح کر کے تیرے جبریل والوے کے کہنے لگا کوئی حس کے منا لیں دے کوئی رو کے منا لیں دے اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما کدھے غور کی تا جا اپنے سیندر در جیڑا بچہ رو پاوے پانچ ساتو بچے انو بیڑے چیڑا بچہ رو پاوے ماں اسو بچے انو چیز زیادہ دے دی شیخ سادی فرما دے جب تک بچہ روے نہ ماں دودھ نہیں دے دی کدھے دیکھا جب بچہ کھیل داوے پہ ماں پکڑ کے دودھ پلاوے نہ نہ جب بچہ روے ماں پھر دودھ دے دی سائیوں تھے تیرے میرے قریمہ علیہ السلام نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ ہوئے تیرون والا موئی بنا لیا کر فرما دے دی رحمت دی لوڑے کدھے کدھے تو بھی انو رو کے وقت آیا کر اور رو رہا ملہ کاشمی فرما دے دی جبریل فرما دے دی قدودہ رو رہے ہیں سوچی پہ گیا تھے کہا لگا تقریبا چالی ہزار سال گزر گیا کتنا چالی ہزار سال گزر گیا انو مصطفہ دییاں یادہ کسے انتظار والے کلو پچھو جنو کسے انتظار ہو گئے انو چالی ہزار سال گزر گئے مصطفہ دییاں یادہ چھو رو دے میں لبی گالبی کرتا جبریل عرض کی تھی اللہ براد سارے سونے کلو لے جاں اللہ فرما اینو ہی لے جاں عرض کی تھی یہ تھی سونہ ہی نہیں اللہ فرما ایساں کیڑا حسن کے درور لین جانے یہ جانے اللہ 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 بے مرشدہ چپرہوے مرشد والا پڑے اللہ ہو کر جابانی اچھائیں دینی موسیقی 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 سراخ کرنے لگے تو اللہ فرمائے ذرا ٹھہر جا یا اللہ کیوں اللہ فرمائے کتنے کریں گا سراخ یا اللہ حکم ہوئے فرمائے سراخ اتھے کر جسے یاردہ چہرہ سامنے ہوئے یہ نہیں کی وجہ علماء نے بڑی پریدی کا لکھی میرا ذاتی سے جرب ہے تو ہڑا بھی ذاتی سے جرب ہے اولادہ والے بیٹھے ہو مانو اپنے بچے سے سب تو زیادہ پیار ادھو آنڈا جدو بچہ ستا اٹھ دائے ایک لکھ تائی ہزار نو سو نیڈنوی کم اوپیش ہم بھی اچھا جی ماشا اللہ کہ اندھرے مسجد اکس آئے کہ میں مسجد اکس آج ہی تو انہوں لیا چلے تو سب ورکے تک ہی ہونے چا میں صبح ٹوبا ٹیک سنگھ پہنچڑا میں صبح ٹوبا ٹیک سنگھ پہنچڑا میں نہیں صبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارہ ہو جائے کہ لیں دیبالی صل اللہ علیہ صل اللہ مجد اکس آج پہنچے جبریل ایمین نے ایک پتھر نیشہ را کی دا پتھر وچو سراخ ہو گیا جبریل نے نبی دے براک دیا موارا نو پتھر دے نال بنے آو نو جوانو جنورو بنے دے عرد کی دیلانو پر رکھو بہین آہ دیمی رسولی عرد کی دیالہ تیرا فرمانے اسی رسول اللہ جو فرق نہیں کر دے یا اللہ جو کی میں فرق کروں سارے نبی نے مسلے دے کنو کھڑا کروں اللہ پرما جبریل جیڑا سونا لگ دائی جبریل نے کم لیبا لیتا دامن پکڑے آو سرکار مسلے دے کھڑا کر دیتا حضرت عملی والی آو میں شدرہ سے بیکھے آو میں زمین دیتا دوسرا ہو جبے کھے آو میں نشری کو مغربی چھے بیکھے آو نبیاں دیاں سپانج جاتی ماری تیرے دیاں سونا من اللہ بھائی جبریل کیسے دے کھڑی مجھے دیاں سونا من اللہ بھائی مجھے دیاں سونا من اللہ بھائی اٹھے تے جبریل بھی کہہ رہا ہے اٹھے تے جبریل بھی کہہ رہا ہے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے جبریل بھی کہہ رہا ہے تے جبریل بھی کہہ رہا ہے تے جبریل بھی کہہ رہا ہے تے سونیاں تے نو تے مئی مکے وہ اٹھا کے لکے ہا آیا کہ پہلی آربندہ کہہ رہا ہے تے دستا بھولی جان دا ہے رہا پوچھنا ہی پہ جان دا ہے تے عیدو آگے تے رہا دستان بالا بھی کوئی نہیں تے اس واسدے پہ پوچھنا نہیں جے قبلی والی آگے کلیاں لگے جاؤں گے نا فرمایے راما میرے لئے نمیان کھوئی نہیں بس 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 میں جراء شریف دن چوڑ چند الفاظ چند قادمہ حضور کہے اللہ دی زیارت کی نبی کریم نے فرمایے رہا ایتو ربی فی احسان سورہ فرمایے ماپنے رابنوں بڑی سونی سورتیں بیکھے آنے بابا آدم آئے نا